ہاں بڑیا اچھا کیا گوہان میں بہت خوش ہوں مجھے وشواس نہیں ہوتا کہ تم نے صرف ایک دن میں اسے سیکھ لیا کمال کر دیا بیٹا ہاں اس طریقے سے زی سورڈ کو پہلے کسی نے نہیں چلایا تمہیں اپنے اوپر ناز ہونا چاہیے سنو گوہان کیا خیال ہے تمہارا کہ ہم اسے آزما کر دیکھیں کہ یہ کتنی تیز ہے کیوں نہیں بڑیا میں بھیکوں گا تم کاٹنا یہ سنکے اچھا لگا ڈائٹ چلو دیکھتے ہیں ہاں کیوں نہیں چلو اس چھوٹے والے سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈائڈ اب ہے کہ میں تیار ہوں یہ چھوٹا ہے ٹھیک ہے یہ تمہاری طرف آ رہا ہے کہیں یہ تمہاری تلوار کے لیے بھاری نہ پڑ جائے نہیں یہ بہت آسانی سے اسے جھیل لے گی بس دیکھتے جائیے اب آخر کار یہ زی سورڈ ہے ٹھیک ہے تیار ہو جاؤ وہ کمال کا تھا گوہان شکریہ مجھے لگتا ہے تم اس سے بھی بڑے کے لیے تیار ہو گوہان بس ایک منٹ کچھ زیادہ گھنا اور کچھ کم چوڑا کیسا رہے گا یہ رہا گوکو پکڑو یہ کیا ہے یہ برہمانڈ کا سب سے ٹھوس میٹل ہے اسے کیچن کہتے ہیں او کیچن ہاں اس سے اچھی پریقشہ ہو سکے گی آپ مزاک تو نہیں کر رہے ہیں نا ہی گوہان تیار ہو اسے آنے دو ڈائڈ ٹھیک ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے آ رہا ہے یہ کیا اب یہ زی سوارڈ زی ڈائگر ہو گئی ہے پلیز نہیں کہو کہ یہ سچ نہیں ہے کمیٹو یہ سچ ہے اس کے دو ٹکرے ہو گئے ہیں مجھے لگتا ہے شاید اسی وجہ سے اسے برہمانڈ کا سب سے ٹھوس میٹل کہتے ہیں نا لیکن جو اس دلوار کو چلانا سیکھ جاتا ہے اسے ہی اس برہمانڈ میں سب سے طاقتور مانا جاتا ہے دلوار کو سنبھالو نہیں تو لڑ نہیں پاؤگے ایسا مانا جاتا ہے مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کچھ بڑھا چڑھا کر کہا ہے مجھے تو لگتا ہے